افلاتون نے کہا تھا کہ اگر بچے اندھیرے سے ڈریں تو اس میں کوئی توجب کی بات نہیں لیکن اگر بالی لوگ روشنی سے ڈریں تو یہ حیرت کی بات ہوگی پچھلے چند دنوں سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ مختلف فلسفیانہ افکار اور مختلف فلسفیانہ نظریات کی جو فلسفیانہ بنیادیں ہیں انہیں ریوائز کیا جائے یا ان کے اوپر چند چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس بنائے جائیں انہیں سلسلے میں ایک بنانا تھا سوشلزم کے اوپر یا اشتراکیت کے اوپر تو جب یہ جو سوشلزم کی تھیری ہے یا سوشلزم کا نظریہ ہے اس کے اوپر ویڈیو بنانے کا میں پلین بنا رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ اسے کارل مارکس کی پیدائش یعنی 18-18 سے شروع کیا جائے گا اور اسے آگے فردر لے کر جائے جائے گا کافی میں اس کی تیاری کر چکا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ جو سوشلزم نظریہ ہے اس کی بنیاد ہے ڈیالیکٹکس کے اوپر یا جدلیاتی مادیت کے اوپر تو کارل مارکس نے جو جدلیات کا تصور ہیگل سے لیا ہے اگر آپ نے جدلیات کو سمجھنا ہے تو پہلے ہیگل کو سمجھنا پڑے گا تو میں نے سوچا کہ چلیں ہیگل سے شروع کرتے ہیں اب فلسفے کا یہ ہے کسی بھی کوئی نظریہ ہو کوئی بھی تھیری ہو اسے اگر آپ نے واقعی سمجھنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ جو نظریہ ہے جس نظریہ کی بیس پر وہ نظریہ قائم کیا گیا ہے یا نظریہ پیش کیا گیا ہے پہلے اس کو سمجھا جائے جب اس کو سمجھا جائے گا تو اب وہ نظریہ کی بیس پر ہوگا یقیناً ظاہر ہے نا کہ یہ ایک ایسی ہمارت ہے جس میں سب ہی کی کنٹریبوشن اور سب ہی نے اپنا اپنا مقدور برحصہ ڈالا ہوئے تو پھر میں نے سوچا کہ نئی لازمی نہیں کہ ہیگل سے شروع کیا جائے بلکہ اسے ایسے کرتے ہیں کہ اسے نہ فلوسفی کے آغاز سے شروع کرتے ہیں جب ہم فلوسفی کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہ والا پین بن گیا لیکن پھر میں نے سوچا کہ نئی ایسے کرتے ہیں کہ اسے ماں قبل تاریخ یعنی کہ پریش ہسٹوریک پیلڈ سے شروع کرتے ہیں اب اس کے پر بھی میرا دل کا مطمئن نہیں ہوئے میں نے سچا کہنے یہ ایسے کرتے ہیں اس سے ہمنا ایک چھوٹی سی آؤٹلائن بنا لیتے ہیں جو بگ بینگ ہے وہاں سے اور پھر آگے اس سے جو چند چند چیدہ چیدہ واقعات ہوئے ہیں انہیں صرف ایک آؤٹلائن کی طرح یعنی کہ صرف انہیں ان کا نام ہی لینا ہے ان کی تشریح یا وضاحت نہیں کرنے اور جو عقائد کی ہسٹری ہے یا جو افکار کی ہسٹری ہے کہ انسان نے کس طرح سوچنا شروع کیا کیونکہ میں اس بات کی پہلے وضاحت کر دوں کہ ہم مذہب کے نکتہ نظر سے اس چیز کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ مذہب کا ایک اپنا الگ پرسپیکٹیو ہے ہم اسے سائنٹیفکلی اور ایولیشن کے نظریہ کی بیس پر جانچیں گے اور اسی کی بنیاد پر یہ سے آگے پرکیں گے کیونکہ جو کارل ماکسر یہ نظریہ ہے سوشلزم یہ بضاحتے ہی ایولیشن کو بیس بنا کر قائم کیا گیا ہے تو بغیر تاخیر کے بغیر وقت کو ضائع کی ہم اسے شروع کرتے ہیں بگ بینک سے تو سائنٹیفکلی یا جو سائنس کی ہسٹری ہے اس کا آغاز مانا جاتا ہے تھرٹین پوائنٹ سیون بلین لیورز اگو یعنی کہ تیرہ شریع سات عرب سال پہلے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جب انرجی میٹر ٹائم سپیس یہ چیزیں وجود میں آئیں اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا تو یہ جو ٹائم میٹر سپیس ان ساری چیزوں کے مطالعہ کو ہم کہتے ہیں فیزکس یعنی کہ سب سے پہلے اگر کسی علم کا آغاز ہوا ہے تو وہ فیزکس ہے ان چیزوں کو ٹائم کے بارے میں جاننا سپیس کے بارے میں جاننا انرجی کے بارے میں جاننا میٹر کو جاننا ان چیزوں کو جاننے کا جو علم کا نام ہے وہ فیزکس ہے پھر ایسے ہوتا کہ تین چار لاکھ سال گزرتے ہیں تو یہ جو میٹر اور انرجی ہے وہ آپس میں کیلس کرنا شروع کر دیتے ہیں آپس میں کچھ باترتیب سی چیزیں بنا کر ایٹمز بنانا شروع کر دیتے ہیں تو ان ایٹمز کو جاننا اور ان ایٹمز کو آپس میں مل کر مالیکوس بنانا یعنی کہ یہ ایک بڑے کمپلیکس سٹرکچر بننے شروع ہو گئے تو ان کی سٹیڈی کا نام کیمیفٹری ہے یعنی کہ ابھی کائنات کا آغاز ہو رہا ہے تو فیزکس اور کیمیفٹری جو کائنات کے آغاز میں کائنات کیسے آگے بڑی پھلی پھولی تو یہ سائنس انہیں کس طرح دیکھتی ہے فیزکس اور کیمیفٹری پھر ایک لمبے عرصے کا گئب آتا ہے بہت زیادہ لمبے عرصے کا گئب یعنی کہ یہ تو ابھی یعنی کہ تیرہ شہر یا سات عرب سال پہلے ایسے کچھ ہوئے دس پندرہ لاکھ سال کے اندر اندر وہ جو انرجی تھی اور جو میٹر تھا وہ وہ وقوع پذیر ہوئے ہیں یا ان کا وجود بنا ہے اور پھر انہیں آپس میں ملنا شروع کر دیا ہے وہ ملے ہیں تو ان سے ایٹمز بنے ہیں یعنی کہ ایٹمز ایک بلکل اس کا بڑا سٹرکچر ہے کہ ایٹم کی اندر مولیکیول نیوکلیس ہوتا ہے الیکٹرون پروٹرون نیوٹرون انٹی نیوٹرون سارے یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپس میں کیسے جڑے ہیں اور کیسے ان کا ایک کمپلیکس سٹرکچر بنا اسے کیمیسٹری ڈیل کرتی ہے پھر ایک لمبا گیا پاتا ہے اور وہ تقریباً دس ارب سال تک زمین پر زندگی کا کوئی آغاز نہیں زمین پر ابھی سب کچھ یہ صرف میٹر اور انرجی اور اس طرح کی چیزیں اور کائنات ابھی آگے بڑھ رہی ہے آگے پھل پھول رہی ہے اور وسیع سے وسیع وسیع سے وسیع طرح ہوتی چلی جا رہی ہے سیارے بن رہی ہیں ستارے بن رہی ہیں سورج بنایا ہے سورج سے زمین الگ ہوئی ہے سورج سے باقی مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں زمین سے چاند الگ ہوا ہے یہ ابھی کائنات کا آغاز ہے ابھی ابھی ایسے سمجھیں کہ ابھی جیسے دن چڑھتا ہے اور ابھی کائنات کو بنے ہوئے اگر ہم اپنے حساب سے دیکھیں تو ابھی کائنات کے بن میاں کا یہ پہلا سیکنڈ ہے اور پہلے سیکنڈ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو جو زمین جب سورج چلگ ہوتی ہے تو وہ ایک نا دہکتے ہوئے آگ کے شولے کی طرح تھی ایک بلکل گول ہے اور آستہ 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 وہ ٹھنڈی ہونا شروع کرتی ہے اس کے اوپر پانی بنتا ہے جو ہوا ہے یا اس طرح کی آکسیجن کاربن لیکن سے یہ چیزیں آستہ آستہ بننا شروع ہوتی ہیں جنہیں کہ جیسے میٹر سے اور انرجی سے آٹومیٹیکل ایک ایٹم بن گیا تھا ایٹم کا خوبصورت سٹرکچر بن گیا تھا جس کے اندر ایک بڑی مطلب سائنس اور ایک باقاعدہ وہ میتھیمیٹکس کے اصولوں پر بن رہا ہے تو بلکل ایسے ہی دس عرب سال گزرتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر سمندروں کا پانی ہوتا ہے اس کے اندر ایک چپ چپا سا مادہ پیدا ہوتا ہے اب زندگی کا آغاز ہونا شروع ہوگا ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو ایلیمنٹس ہیں جو پہلے بڑی دیر لاکھوں عربوں سال پہلے بن چکی ہیں اکسیجن پہلے بن چکی ہے ہائیڈروجن بن چکی ہے سیلیکون ہیوں اس طرح کی چیزیں سب کچھ بن چکا ابھی تک زندگی نہیں آئی تو یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کی آٹومیٹیکلی کوئی ایسے خاص ترتیب بنتی ہے کہ وہ ایک مائکروسکوپی جسے ہم نیک ڈائی سے دیکھ نہیں سکتے ننگی آنکھ سے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے وہ چیز وجود میں آتی ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں پروٹو زوا یہ یہ کائنات کا سب سے پہلا جاندار ہے جسے ہم پروٹو زوا کے نام سے جانتے ہیں اور یہ جو لفظ پروٹو زوا ہے اس کا مطلب پروٹو کا مطلب ہوتا ہے پہلا یعنی کہ سب سے پہلا اور زوا یہ زون سے نکلا ہے پروٹو اور زون زون کا مطلب جاندار ہوتا ہے اور یہ نام لیون ہک نے دیا تھا یعنی کہ جو سب سے پہلا جاندار ہے اسے ہم کہتے ہیں پروٹو زوا اب یہاں پر ایک تھوڑی سی میں کنفیورنٹ دور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نظریہ ارتکا ہے ایولیسن کی تھیوری ہے اکثر ہم اسے غلط طریقے سے پرسیب کرتے ہیں غلط طریقے سے ایسے سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو انسان ہیں وہ صرف بندروں سے پیدا ہوئی ہیں یعنی کہ تو یہ غلط بات ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں تھی اتنے لاکھوں اور وہ کروڑوں سال گزرے ہیں اور گزرنے کے بعد ایک مطلب پروٹو زوا پیدا ہوتا ہے اب اسی پروٹو زوا سے اس کائنات میں جتنی بھی زندگی ہے جتنی بھی زندگی ہے وہ انسان ہوں وہ ہیوان ہوں وہ پرندے ہوں وہ مچھلیاں ہوں وہ درخت ہوں مطلب کوئی بھی چیز جو زندہ ہے جس کے اندر زندگی کی رمک دمک ہے وہ اسی پروٹو زوا سے بنی ہے یہ ہے نظریہ ایولیوشن تو کیونکہ ہم ہم نے جو بات کرنی ہے ہم نے سوشلزم پر کرنی ہے تو یہ تھا کہ یہ جو سوشلزم سے پہلے پوری تاریخ ہے انسان کی کہ انسان کیسے بنا ان چیزوں کو چھوٹا سیک سکیچ بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے یعنی کہ سمندر میں یا پانے میں زندگی کا آغاز ہو چکا ہے ابھی یہ ان چھوٹے چھوٹے سے جاندار جو ہیں پروٹو زوا یا سپونجیز اب زندگی اور ان سپونجیز کے بننے کے درمیان لاکھوں کروڑوں سالوں کا فاصلہ ہے یہ مچھلیوں میں کنوٹ ہو جاتے ہیں اب انہیں مچھلیاں بننے میں بڑے کروڑوں سال لگتے ہیں اب وہ مچھلیاں پھر کیسے پرندے بنتی ہیں جن کے محول کے مطابق جو اگر پانی کم ہوتا ہے وہ باہر نکتے ہیں ان میں سے جو جو سروائی کر جاتی ہیں ان کی جو آگے مزید نسلی ہوتی ہیں ان میں کچھ اس طرح کی خصوصیات آ جاتی ہیں کہ وہ اہلے والوں سے تھوڑی سے مختلف ہوتی ہیں پرندے آگے مزید ریڈ وڑی ریڈ وڑی ایمان بنے چیمپینزی انسان یہ ساری چیزیں نظریہ ارتقاء کے مطابق ایسے وجود میں آئیں تو پھر کیا ہوا کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس نے ایسا سروائیول کیا ایسا سروائیول کیا کہ پوری اس کائنات میں کوئی ایسی مخلوق میں جو انسان کا مقابلہ کر سکے انسان نے دریاؤں کی رخ مور دی ہیں انسان نے ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے دنیا میں کیسے تہل کا خیز انقلابات اور کیسے کیسے ایجادیں نتنی ایجادات ہوئی ہیں اور یہ ساری ترقی انسان کی سوچ اور فکر کی مرہونے میں انت ہے اور وہ والی فکر جس میں عمل بھی ہو جس میں کچھ کرنے کی اور کچھ کر گزرنے کی حمد شللہ گنا ہو تو انسان نے سوچنا کیسے شروع کیا پہلے یہ دیکھیں گے اور پھر اس سوچ نے بتدریج کیسے ترقی کی اور کیسے کیسے وہ آگے بڑھی اسے دیکھیں گے